اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور حوش ہوں گے تو یہ ہے کہ آج مورننگ ہو گئی ہے اور بس کام شروع ہو گیا رات کو بھی میں بہت دیر سے سوئی ہوں کیونکہ بہت سے کام نے رات کو حتم کی ہے اور یہ کہ اب میں نے یہ چیزیں بھی رات کو بنا لی تھی چٹنی جو ہے میں فریش ہی بنا رہی ہوں کیونکہ آج ہی دعوت تو آج ہی بناوں گی کیونکہ کلر بہت اچھا اس سے آئے گا تو یہ ہے کہ بچے ابھی سب سو رہے ہیں تو بس میں اس سے جلدی اٹھ گئی ہوں کہ تاکہ ان کے بریک فاس سے پہلے پہلے جو کام حتم کر سکتی ہوں وہ کر لیتی ہوں اور بس یہ چٹنی کو بنا رہی ہوں اس وقت تو اس کے بعد باقی کام شروع کروں گا تو نائٹ کو ہی میں نے پالا گوش کا سالن اور مقافتوں کا سالن وہ میں نے رات کو ہی بنا کے فریش میں رکھ لیا تھا چکن کو بھی میں نے رات کو ہی یعنی کہ کل اور پورا دن اسی طرح گزرا ہے ان سی کاموں میں اور چکن کو ابھی رات کو ہی میں نے لیک پیس پہ مسالہ بھی لگا لیا تھا اب بس یہ ہے کہ آج اس کو بار بی کیوں کروں گی ویڈیو اب نہیں بنا سکی میں اور آج میرے بہت سے بھی کام ابھی رہ گئی ہیں جساں میں نے بھی مٹن کی کرائی بنانی ہے اور پلاو بنانے اور اس کے علاوہ میرا کیا رہ گیا ہے کباب بنانے جو میں نے تو وہ اس کا بھی میرا کام رہتا ہے اور یہ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام جساں دھئی بھلے بغیرہ ہوتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ کلیننگ انشاءاللہ رات کو ہی ہے تو رات تک انشاءاللہ ہو جائے گا تو بس یہ کہ شاور میں نے لے لیا تھا تاکہ میں ہوتا ریڈی روں باقی اور یہ ہے کہ چٹنی تھوڑی میں نے زیادہ ہی بنا لی ہے تاکہ کیونکہ باقی جو ہے میں اس کو فریزر میں ڈال دوں گی ساتھ ساتھ ہی کام سمیرتی جاؤں گی تو یہ ہے کہ باقی اتنی میں نے رکھ لیا تاکہ اس میں دھین ڈال کے تو چٹنی بنا لوں پلاو جو ہے میں نے اس کے لئے یخنی چولے پر رکھ دیا ہے اور پلاو میں چکن کا بنا رہی ہوں اور دوسری طرف میں آپ گوشت ساف کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور میں ساتھی مٹن کا جو کی قرائی جو میں نے بنانی ہے وہ میں بناؤں گی اور ایک طرف میں نے اب یہ اپنی جو پکوڑیاں ہوتی ہیں ان کو پانی میں سوک کر دیا ہے تاکہ یہ سب کام ساتھ ساتھ ہوتے جائیں جو قرائی ہے اس کو میں پریشر میں ہی اس کو پہلے گلاؤں گی گوشت کو اس کے بعد میں اس کو قرائی میں ڈال کر تو میں اس کو بھون لوں گی تاکہ مدد کہ گوشت دیر سے گلتا ہے اگر میں اس کو ڈریکٹ ویسے ہی پتیلی میں پکاؤں گی تو وہ ٹائم لگ جگہ ہے اس لئے میں پہلے پریشر لگا رہی ہوں تو زیادہ میں اس میں بلیک پیپر کا استعمال کر رہی ہوں کالی مرشی قرائی ہے تھوڑی سے میں نے اس میں ریڈ مرچر ڈالی ہے تاکہ ایک اچھا سا کلر آنے کے لئے تو بس انشاءاللہ میں اس کو پریشر لگاؤں گی اور ساتھ در میری جگہنی بھی تیار ہو گئی ہے تقریبا تو بس یہ کہ ساتھ بس یہ کہ اب میں میٹ کو بھی میں چکن کو لیدہ کر رہی ہوں جگہنی میں سے نکال لوں گی اور یہ کہ یہ مرچ بریک کی پارٹی ہے کیونکہ اس میں دس دن کی چھوٹیاں بچوں کو ہوتی ہیں تو یہ کہ گیٹ ٹوگیتر کر لیتے ہیں تو یہ کہ میں نے ہی فرس ٹائم اب بھی گیٹ ٹوگیتر کیلئے پروگرام بنایا ہے اور بچے بھی گھر رہے ہیں بہت بہت خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں آج گیترنگ ہو رہی ہے اور میری بہت ساتھ ساتھ ہیلپ بھی کروا رہے ہیں جگہنی میں نے دو جگہ پہ نکال لیا تاکہ دو جگہ پہ چاول بناوں گی میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے سارہ کام حتم ہو گیا میں نے سارہ کھانا شیفر ڈشیز میں ڈال دیا اور نیچے ہیٹ ہون کرتی ہے اور اب بس میں تیار ہونے جا رہی ہوں یہ ہے کہ گیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہے کہ باربی کیو جو تھا وہ میرے ہزبر نے سارہ کیا ہے تو بہت کام آسان ہو گیا ہے تو بس یہ کہ بچے بھی سب تیار ہیں میٹھے میں میں نے کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ جو بھی میری فرنڈز یا ہمارے فیملی فرنڈز آ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ میٹھا لے کے آئیں گے تو اس میں سے یہ میری فرنڈ لائی ہیں اور یہی ہم نے میٹھا کٹ لیا ہے تاکہ سب کو سرف بھی میں نے یہی میٹھے کیا ہے جو کیک یا میٹھائی وگر آئی ہے یہ ہے کہ تاکہ گھر میں اتنا میٹھا بچے کھائیں گے تو ان کے لئے گھوٹ بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ وہی سرف ہو گیا ہے سارہ کچھ ماشاءاللہ سے میں بہت خوش ہوں سب نے کھانے کی بہت عریف کیا ہے اور جتنی بھی میری تکاور تھی ساری فینش ہو گئی کہ اتنا سب نے لائکیا اور الحمدللہ سب گیس چلے گئے ہیں اور اب رات کے وانہ کلوک ہوئے میں ہیں اور میں اس وقت اب ساری ڈیشز میں نے کلین کی ہیں اور بہت سے بچوں نے ساتھ ہیلپ کروا دیا ہے کہ چون میرا بہت ٹوٹلی میسپ تھا تو اب یہ ہے کہ اس کو میں نے کافی حد تکلین کیا ہے جتنے برطن تھے پہلے دو کے ان کو ڈرائی کیا ہے یہ ایک ہورسنگ بڑھ گیا ہے اور اس کے لائے ڈش واشر فل ہے اب بھی میں نے ڈسپوزیبل برطن بھی بہت یوز کیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بہت برطن ہو گئے لیکن الحمدللہ کہ اب بھتم ہو گئے سارا کام